اسلام علیکم ناظرین اس بیماری کیلئے لوگ میڈیسن لیتے ہیں اور لائف ٹائم لیتے ہیں ڈیفرنڈ دوائیوں کے نام ہو سکتے ہیں کوئی تھارکسن لے گا کوئی مرکزول لے گا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ وہ میڈیسن لیتے ہیں لائف ٹائم لیتے ہیں اور ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن بھی لیتے ہیں انہیں لینی چاہییں کیونکہ بیماری ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا کریں کہ آپ کی آستہ 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 یہ میڈیسن بھی کم ہو جائے اور آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تین نعمتیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آپ نے کیسے بنانا ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کست شیری کست شیری آپ دیکھ لیں اس فارم میں ہوتی ہے اور عام پنسار سے بھی آپ کو مل جائے گی یہ ہے تباشیر جہاں چینی کی طرح نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں تباشیر تیسری چیز ہے دھنیا ثابت دھنیا آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہیں ان تینوں چیزوں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے سپوس کریں کہ اگر آپ ایک مہینے کی بنانا چاہ رہے ہیں تو تینوں چیزیں پچاس 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 گرام لے لیں اور ان تینوں کو ملا کر آپ اچھی طرح کوٹ لیں یا پھر کسی مشین میں ڈال کر اس کا پورڈر بنا لیں ہم حکمت والے لوگ کہتے ہیں کہ جتنا اس کو کوٹتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے لیکن کیونکہ بہت ٹائم اس میں کنزیم ہوتا ہے تو آپ کسی بھی اس کو مشین میں پورڈر بنائیں بلکل باریک اور یہ پورڈر بن جائے گا اس فارم میں یہ دیکھیں ہم نے اس پورڈر کا استعمال کیسے کرنا ہے آدھی چمچی صبح شام یہ بھی لینا ہے اور ساتھ میں جو آپ کو میڈیسن ڈاکٹر نے ریکمنٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ لینی ہے ہر چار مہینے کے بعد آپ اپنا تھائیروڈ پروفائل ضرور کروائیے T3, T4, TSS آپ یہ پروفائل کروا کر اپنے ڈاکٹر کے سامنے رکھا کریں وہ خود آپ کی میڈیسن آسا آسا کم کروائے گا ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ہم اس کا جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں افکورس وہ کسٹمائز دوائیاں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے اور بھی ہرپ ڈلتے ہیں کیونکہ بہت سارے ہر جگہ ملتے نہیں ہیں ہم ڈیفنڈ کنٹری سے منگا رہے ہوتے ہیں تو آسانی کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے کہ چلو اور کچھ نہیں ایسی چیزیں جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے فائدہ دے تو آپ نے یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے میں نے آسان کر دیا ہے تینوں چیزیں لے کر آپ پورٹر بنائیں گے آدھی چمچی صبح شام کائیں گے دو سے ڈھائی سال ذہن میں رکھئے گا اللہ آپ کو پہلے شفا دے دے لیکن دو ڈھائی سال اپنی میڈیسن عموما ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی پیشنٹ آتا ہے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ جی اچھا آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو ڈاکٹر نے تو بتایا ہوگا کہ آپ کب تک لیں گے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو کہا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں یہ دوائی کھاتے رہیں جب ہم ڈھائی تین سال کی بات کر رہے ہوتے تو پیشنٹ ہوا پریشان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اتنا ٹائم لگے گا اچھا وہ ساری زندگی دوائی کھا رہے ہو اور یہاں دو ڈھائی سال تو پتہ بھی نہیں چلے گا گزر جائے گا اور آپ اپنے گھر میں بنا رہے ہیں تو یہ تین چیزیں ملا کر اپنے آدھی چمچی صبح شام کھانا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہر چار مہینے آپ نے اپنا یا جو بھی ڈاکٹر نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوئی ہیں افکورس آپ اس کو فالو کرنے کے لیے اپنے ٹیسٹ کرواتے ہوں گے نہیں تو ہر چار مہینے اس کا ٹیسٹ کروائیں اپنے ڈاکٹر کے سامنے رکھیں انڈیسٹوڈ ہے کہ آپ کے جب ہارمونل یہ بہتر ہونے لگتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کی وہ والی میڈیسن جو اس نے شروع کی ہوئی ہے وہ خود ہی کم کرا دے گا اور ایک وقت ایسا آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی تو ضرور اپنے گھر میں بنائیں استعمال کریں اور جن کو یہ بیماری ہے یہ میسج یہ دوائی ان تک پہنچائیں تاکہ ہم دونوں ثواب میں شریک ہو جائیں کیونکہ اگر ایک بیمار بھی صحیح ہوتا ہے شفاہ تو اللہ نے دینی ہے ڈاکٹر ایسا تو کسی کو دے نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دینی ہے اگر ہم اس چیز کو فوروڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جو کہ ہامفل نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں لوگ ان کو فائدہ ملے گا بتانے والے کو دعا ملے گی بنانے والے کو دعا ملے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو اور ایک نئی پرابلم اور ایک نئی بیماری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ